تو دیکھئے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں کام کرنا ہے جیسے کہ اب یہ بات آتی ہے کہ تانترے کریائے جو ہوتی ہیں جو مشانی کریائے ہوتی ہیں یا شکتی کریائے ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر کر دی جاتی ہیں اس کے میں نہیں لگاتا ہے آپ کو اپائے بتاتا رہتا ہوں چیزیں کرتا رہتا ہوں اب ایک نیا اپائے آج میں ایک اور بتا رہا ہوں آپ کو ابھی بہت سارے بہتوں کے فون آئے کہ گروری ہمیں کچھ نیا اوپے بتا دی جیسے ہم کر سکیں ہم پانی والا اوپائے نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے یہاں ندی نہیں ہے ہمارے بہتوں ہmore پانی نہیں ہے تو آپ ہمیں کوئی ایسا اوپے بات دی جیسے ہم ایک کام کر سکیں چلیے میں آپ کو ایک اوپے بتاتا ہوں جو آپ کو اپنے گھر کے اندر کرنا ہے اس کے لئے کہیں نہیں جانا ہے بہار آپ کو اور اس کو کرنے سے آپ اپنے گھر سے جو تانترک کے لیے ہیں یا مشانی کے لیے ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں تو اس اپائے کو کہیں بھی چھوڑیے گا مت دیکھتے رہیے پوری ویڈیو ڈنگ سے اور گروہ مہراد کے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر کے ضرور سے زیادہ زیادہ بھکتوں تک پہنچانا ہے دیکھیں میرا فنڈا کوئی یوٹیوبر کے طرح نہیں ہے کہ سبسکرائب کرو شیئر کرو نہیں بھییا میرا فنڈا بلکہ سیدھا سا جتنا زیادہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں اتنی زیادہ بھکتوں تک یوٹیوب اس چینل کو پہنچاتا ہے جب آپ اس چینل کو شیئر کرتے ہیں تو بھکتوں تک پہنچتے ہیں جیسے آپ سمسیاں میں ہیں آپ پریشانی میں ہیں اور آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ایسے اور بھی جو لوگ پریشانی میں ہوں گے جو سمسیاں میں ہوں گے وہ اس چینل کو دیکھ کے اپنی سمسیاں کا حل پا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گروہ ماری شکل پہ سے شروع کرتے ہیں آج کا کی تانترک کے یا کوئی مرشانی کے لیے آپ کو یا کوئی گندی شکتی چھوڑی ہوئے کسی نے تو اس کو ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں جو جائے گروہ کو رکھنا چہو جاروی مہراج کی جو بھاگر کی سرکار کی جو دھام آہا رکھی جائے میرے گروہ کو رکھنا تیری صدا ہی جو صدا ہی جو صدا ہی جو تو سوگت آپ کا چلہ کو رکھا یوٹیوب چینل گروہ ماری شکل پہ چلتا ہے آپ سبھی کے پیار سے چینل کو شیئر اور سبسکرائب آوشے کریں ابھی ہی کریں گروہ ماراج کو مانتے ہیں تو یہ کارے ضرور کریں اور اب بات کرتے ہیں کریا کی کہ ہمیں مشانی کے لیاؤں کو کیسے کاٹ سکتے ہیں دیکھیں میں بہت زیادہ بڑی لمبی ویڈیو بنانے کے مون میں نہیں ہوں چھوٹی سی بلکل اس پر شبط میں بات کرنا ہوں کیونکہ بہت سارے بھد بھولتے آپ کی بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہو ویڈیو میں بتاتے ہو بعد میں ہوں چلی بتا دیتے ہیں آج کیا کرنا ہے آپ کو آپ اس کام کو کب کریں گے آپ اس کام کو رات کو کریں گے اپنے گھر کے اندر یہ کام رات میں ہونے والا ہے دن میں صبح میں نہیں ہوگا یہ رات میں ہوگا رات کے قریب آپ سمجھ لیجی اندھیرہ ہونے کے بعد جب سبھی پکشی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں سب سونے کا سمیں ہو جاتا ہے almost کہہ دو تو میں رات کے نو یا دس بجے کا سمیں ہوگا جس سمیں مطلب کہتے ہیں نا کہ آدھی پرتھوی سو جاتی ہے آدھی پرتھوی کا مطلب آدھی جیو جنتو جانوہ سب سو جاتے ہیں کیول بچتا ہے تو ہم جیسا نلائک مانو جو کی رات کو بھارہ وی تک جھتا ہے تو مانو بچتے ہیں باقی سب سو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو رات کو نو یا دس بجے کے آس پاس کے سمیں آپ کو یہ کرنا ہے کرنا کیا ہے آپ کو آپ نے ناریل سنا ناریل ناریل پانی ہاں پانی والا ناریل ہوتا نا اس کی جو جھٹا ہوتے جو اوپر کے چھلکیں جس پہ ہوتے ہیں چھلتے ہیں ناریل کو تو وہ جو ناریل کے چھلکیں رہیں گے جھٹا رہیں گی ان کو آپ کو لے کے آنا ہے ایک ناریل لے آنا چاہے تو اس کو چھلنے نا یا جھٹا کہیں سے لے آنا جو بھی ہو جیسا بھی کر سکتے ہیں ان کو آپ کو لے کے آنا ہے ان جھٹاؤں کو لے کے آپ کو سوکھی جھٹا ہونے چھے گیلی جھٹا نہیں ہونے چھے وہ ناریل کی سوکھی جھٹا رکھ رہی ہیں اپنے پاس ان نارずہ کی سوکھی جہٹاؤ کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے کہ پانچ جوڑے لاؤگ کے لاؤگ سے ہماری زِسارے پ Lok کے لاؤگ سمجھتے ہیں جو لاؤگ ہوتی ہے تو پانچ جوڑے مطلب ہوگا ہیں ایک دو تین چار پانچoles چھ ساتھ آٹھ 9 10 ھالانوں ٹھیک ہے ایک جوڑے میں دو لاؤگ ہوتی ہے تو پانچ جوڑے لاؤگ آپ کو رکھنے ہیں ان پانچ لاؤگ میں تھوڑا تھوڑا دیش گھی لگانا ہے دیسی گھی لگا کے وہ جو لونگ ہے وہ آپ کو ان جھٹاؤں کے اوپر رکھ دینی ہے ٹھیک ہے ان جھٹاؤں کو اوپر رکھ دینی ہے دھیان نکی کا جھٹاؤں کسی بھی ایسی جگہ پر رکھیں جس میں آپ ان کو جلانے کی سکشم رکھیں یعنی کی کوئی خون کند رکھاؤ آپ کے پاس یا کوئی مٹی کا پاتر رکھاؤ آپ کے پاس یا کوئی تسلا یا کچھ بھی چیز ایسی نہ آ軸ی جس سے آپ کہ گھر کو نقصان نہیں ہو ٹھیک ہے تو اس میں رکھ کے اس جھٹاؤ کے اوپر آپ کو پانچ ٹھڑ لونگ کے دیزی گھی لگا کے ہیں اللہ کے ان کے جوڑوں میں آپ کو وہ ڑکھ کے کنے ہیں ان کے اوپر آپ کو تھوڑا سا جو لال سندور یا کاپ ڑا لال سندور کا پہنی صوری لالسندور یا رولی جو آپ کے گھر میںinging ہو اگر آپ کو تو وہ آپ کو کٹس کا نشان ملانا ہے ایسے ایک ایسےugsکٹس کا نشان ملانا اس طریقے کا ایک بارے ایسے ڈال دیں گے اور کٹس کرنے چانمانا اس لال سندور سے اور لاگ رھولی سے جو آپ اس کے اوپر بنائیں گے اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا کپور توڑ کے ڈال دینا ہے جو آپ نے وہاں پہ جو پانچ جوڑی لونگ ڈالی ہے اسی کٹس کے نشان کے چالہ طرق تھوڑا سا آپ کو کپور ڈال دینا ہے اور کپور ڈالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کے اوپر لوبھان لوبھان آپ کو آرام سے مل جائے گی گندہ کا لوبھان آپ کو ہلکا سا آپ کو مل جائے گا کہیں بھی بہار جو پنساری کی دکان ہوتی ہیں پوجہ کی دکان ہوتی ہیں آپ کو ان کے پاس لوبھان مل جائے گی ان سے لوبھان لاکر اس پر لوبھان ڈالنی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی اس کے اوپر آپ کو سمگری ڈالنی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر آپ کو سمگری ڈالنی ہے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کو ایک آدھا نیبو ایک نیبو کو کٹ لیں گے آدھا بیچ سے اور آدھا نیبو کٹ کے آپ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس سارے چیزوں کو جو سمگریوں کا ڈالیں اس کے اوپر آپ کو آدھا نیبو کٹ کے جو رکھا ہے آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے بس یہاں پہ ایک چیز دھیان لکھے گا کہ آدھا نیبو جو ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھنے سے پہلے بابا مہراز سے پраطنا کہے گی ہمارے اوپر جو بھی شکتی ہے کالی شکتی تاندرک شکتی گندی شکتی اپری شکتی جو بھی شکتی ہے اس شکتی سے ہمیں مکتی دو ہمارے گھر کو مکتی دو کہہ کر آپ کو جو کاٹا ہوا نیوو آدھا اس کو پر رکھنے والے ہو اس نیوو کہ آپ کو پورے گھر میں گھومانا ہے ٹھیک ہے پورے گھر میں اس کو کٹا ہوا ہوا صرف پر اوپر کر کے پورے گھر میں اس کو گھمانا ہے پورے گھر میں گھمانے کے بعد آپ کو اس کو اس جو آپ نے رکھی ہوئے اس چیٹ کے اوپر رکھنا ہے سمانگری بارک اوپر رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو تھوڑا سا کپور اس نیبو کے اوپر نیبو کے آسپاس ساری طرف جٹاؤں کے اوپر ڈال دینا ہے کپور آپ کو اتنا کام آپ کو کرنا ہے اتنا کام کرنے کے بعد آپ کو گھرو مہاراج کے سامنے ہاتھ جھونے اور گیارہ بار اپنی ناک اڈگڑنی ہے نیچے دردی پر گیارہ بار اس طریقے سے ایسے ایسے نہیں ڈگڑنی ایسے ایسے کر کے گیارہ بار آپ کو اپنی ناک اڈگڑنی ہے ناک اڈگڑنے مہاراج سے معافی مانگنے کسی بھی غلط خانے کے لیے کسی بھی پراتنگرے اور ان سے یہ کہنا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا جو ہم کر رہے اس سے ہمارے گھر کے اندر جو بھی اوپری شکری کے لیے آئے تھا کہ اس کو دور کر دی جیگہ محراج اپنا آشرا بنے گئے اتنا کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے جو آپ نے سب رکھا ہوا ہے جس میں سب اڑھلا اس کے اوپر اس کو تلی سے اگنی دھگا دینی ہے اس میں پوری آپ کو اگنی لگا دینی ہے اور آپ کو اگنی لگا کے وہیں بیٹھنا ہے تب تک جب تک کی وہ سارے جٹا آپ کی اور وہ سارا سمان جل نہیں جاتا ہے آپ تھوڑا سا کپور جرور اپنے پاس رکھیں اگر جٹا جلنے میں سمیں لے رہی ہیں تھوڑا سا تو جٹاؤں کو تھوڑا سا سمیٹ کر اس کے اوپر تھوڑا سا کپورو ڈال دیں اور جٹاؤں کو جل لے دیں یہ کام آپ کو کرنا ہے اس پورے کام میں آپ کو ٹوٹا ملا گئے دس سے پندے منٹ لگنے والے ہیں پس ماتر دس سے پندے منٹ اور اس دس سے پندے منٹ کا جو یہ کام ہوگا آپ کا آپ یقین مانیں گا آپ کتنی بڑی گندی سکتی ہو کتنی بڑتانترک شکل مہراج گرو مہراج سکرپا ہوگی اور وہ ایک پل میں اس اگنی میں بھسم ہو جائے گی ایک پل میں اس اگنی میں بھسم ہو جائے گی اور اس کا کچھ نہیں آپ کو کوئی بیگار سکتا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور بعد میں جب وہ جب جل جائے گی پوری بلکہ جب بکھر جائے گی برباد ہو جائے گی جل کے اور اس کو وہ جو راک بچے گی اب اس میں اب اس راک کو اپنے گھر میں مت رکھے گا بھائی صاحب رات میں ہی اس راک کو جب وہ جیسے تھوڑی بہت تھنڈی ہو جائے گی آدھا پندہ گھنٹے میں اس راک کو رات میں ہی اپنے گھر کے باہر کہیں بھی پھیکیا آئیے گا ایک طرف کونے میں ٹھیک ہے سکھے گئے گا اتنا آپ کو کام کرنا ہے اس سے آپ کی جو تانترک شکتی ہے گندی شکتی ہے بھولی شکتی ہے سب ختم ہو جائے گی اتنا آپ نے کام کر دیا تو اس سب ختم ہو جائے گا کیا کہ اور ایک کام آرہ کو کیا کرنا ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے شیئر کرنا ہے کیوں میں پھر بتا دیتا ہوں جیسے آپ پریشان ہوکے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں جب آپ سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں تو اس چینل کو یوٹیوب بہت بختوں تک پہنچاتا ہے اور وہ جو پریشان ہوتے ہیں وہ بھی اس چینل کے واضح سے اپنی پریشانی کا لاب اٹھا پاتے ہیں فائدہ اٹھا پاتے ہیں اور اس کا بھی پنن آپ کے حصے میں ہی آتا ہے پنن کرنے بہت ضروری ہیں زندگی میں آگے بھڑھنا آئے تو ٹھیک ہے تو ابھی کر دیجئے گا اس کو جلدی سے کر دیجئے گا اور گروہ مہراج کی جوت لگاتے رہی ہے بولو شد گروہ اور ہاتھ بھگوان نے کیجئے دھام آہار کیجئے